اور ویسے تو ہمارے جو خطے کے حالات ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہیں کسی بھی ٹائم ہم کسی جنگ میں مصیبت میں فسے ہوں گے اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر معشد جو ہے اور پٹری سے اکھڑ جائے گی دیکھیں ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ عمران خان خود بھاگنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ اس کو نکالنے کا ڈراؤنا وہ تو نکال کے وہ شہید ہونا خود چاہ رہے ہیں کیونکہ جتنی زندگی کمفٹیبل تھی ان کی اور وزیراعظم بننے کے بعد جتنی زلالت ان کو مل رہی ہے عمران گالیاں سننے کے عادی نہیں ہے نکالنے کے عادی نہیں ہے ہر الٹا سیدھا کیس ہر بندہ جو بولا اس پہ کیس ڈال کے اندر جس نے مو کھولا اس کو رستہ جیل کا دکھا دیا او بھائی ازمائشے سیاستدانوں کو بھی بیہیو کرنا سیکھنا چاہیے نا آپ سے اپنی گورنمنٹ تو چل نہیں رہی آپ کا سارا فوکس گورنمنٹ پہ ہونا چاہیے آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے ایمپلائمنٹ کیسے کرنی ہے آپ نے سولہ سو ارب روپے کے فالتو خرچے صرف انٹرس بڑھا کے کر دی ہیں جب ہر سپورٹری گالیاں نکالنے شروع ہو گیا ہے تو اس بندے کے دل پہ دیکھیں نا کیا گزر رہی ہے اور کام اس کو آتا نہیں ہے اس بندے کے دل میں تو پتہ نہیں احساس ہے بھی ہے اسے کیا پتہ اسے تو سر وہ چیز پہنچ رہی ہوگی وا 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 یہ جو کرٹیسزم ہے یہ ان تک پہنچ رہے ہیں آن سکرین ان کو تقریر اردو میں جب وہ کرتے ہیں نا یہ میں آپ کو ایک لینگویج کا بھی پرابلم بتا دوں ان کا تو اردو میں ان کو صرف دھمکیاں لگانا اور برا بھلا کہنا آتا ہے جب وہ انگریزی میں تقریر کرتے ہیں تو بڑی ہمبل اور پولائٹ اور ڈیسنٹ تقریر ہوتی ہے لیکن تھریٹ انگریزی میں بھی کرتے ہیں انگریزی میں آپ نوٹ کریں ان کے تھریٹس جو ہیں بڑے بہت ہی ڈیسنٹ اور پولائٹ تھریٹس ہوتے ہیں اگری اور جب ٹیبل پہ اکراؤس سے ٹیبل بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ کوئی بانگیاں نہیں مار رہے ہوتے ہیں پھر انہیں پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے یعنی ان کو سٹیج سے دور رکھا جائے انہیں سٹیج سے دور رکھا جائے لیکن یہ آپ کے بڑی والد دائی ہے کہ خان خود بھی چاہ رہا ہے کہ یہاں میں کتا ہے فس گئے فس گئے ہوں بری طرح اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو نکالنا کو مشکل کام ہے اگر وہ نہ بھی نکلنا چاہے اور زد بھی کرنا چاہے تو بھائی میرے جیسی پروگرس دی ہے نا اس پروگرس میں جس دن عمران کو نکالا گیا تو پیچھے عمران کے کسی نے نہیں کھڑے ہونا اگر انہیں ہٹایا گیا تو بڑے ارام سے میرا ذاتی خیال ہے کہ خدا کا شکر ادا کریں گے کہ میری جان چھوٹی اور میں گھر جاؤں کیونکہ ایس پرائیم منسٹر انہوں نے ایک دن بھی کوئی انجوائے کر کے میرے حساب سے نہیں دیکھا لیکن سر دیکھیں نا انہوں نے ہر سیکریفائز کیا ہر کمپرومائز کیا جو کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا وہ وہ یوٹنز خان صاحب نے لیے یہاں تک پہنچنے کے لیے تو اب وہ کس طرح ممکن ہوگا کہ وہ جو ملہ ہے پہنچنے کے بعد جو مزہ ملہ ہے نا وہ بڑا برا ملہ ہے یعنی کہ دور سے ہی لگ رہا تھا وہ اقتدار کی کرسی دور سے بڑی اچھی لگ رہی تھی قریب جانے کے بعد پتا چلا یہاں تو مشکت بڑی ہے اسی لئے تو انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ زندگی میں کبھی سکون نہیں ملتا سکون جو ہے وہ قبر میں ملتا ہے تو بات جو تھی وہ ایہا کا نابد اسے شروع ہوئی اور انہا لالہ و انہا الہ راجعون پہ ختم ہو گئی جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے تو آپ کا تاثر یہ ہے آپ کا ایمپریشن یہ ہے آپ کی انفرمیشن یہ ہے کہ اگر ایسی سٹیج آتی ہے کہ اشارہ ہوتا ہے کہ خان صاحب تینکیو ویری مچ گوڈ بائی ٹاٹا تو خان صاحب اتریں گے اپنا پرائم نسٹر ہاؤس سے نکلیں گے میری ایک اتحادی جماعت کے سربراہ سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی فوج کا شوق پورا ہو گیا ہے عمران کو لانے کا انہوں نے کہا جی آپ کے اور میرے سے زیادہ پورا ہو گیا ہے ایک اور اتحادی سے میری بات ہوئی کہ آپ لوگ اس گورنمنٹ میں ابھی تک شامل ہیں گالیاں کھانے میں آپ کا بھی اترہی حصہ ہے جتنا ان کو پڑھنے ہی ہے انہوں نے کہا یار ہم تو اشارہ کے منتظر بیٹھے ہیں اشارہ ہو اور ہم چلتے بنیں کیوں یہ اندر سے یہ سارے تنگ آگئے ہیں خان صاحب سے ان سے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے یا ان کو ڈر رہے ہیں اپنی کانسیشنسی کا یار جانت ایسی ووٹ لے کے ہی آنا ہے نا مجھے ایک بات بتائیں ایک پولٹیکل لیڈر اپنی کانسیشنسی میں جب جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے جی آپ لوگوں نے ہمیں رول کے رکھ دیا تو اس کی کیا خواہش رہ جاتی ہے باقی یہ مجورٹی آف دیم آر ایلیکٹیبلز ان کو فرق نہیں پڑتا بہت فرق پڑتا ہے جو حالات ہو گئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات فرق نہیں پڑتا ہر گھر میں اس وقت معیشت کا ماتم ہے دیکھیں یہ میری ایکزیکٹ ان ورڈز میں اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگوں سے بات ہوئی تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کل سب سے بڑی جاریت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے معیشت میں ہوتی ہے اور فورن پولیسی میں ہوتی ہے فورن پولیسی پاکستان کی بہت سینسٹیو ایشو ہے اور معیشت بہت سینسٹیو ایشو ہے یہ دو انتہائی سینسٹیو ایشو ہیں اور ایک انٹیریر بھی اس وقت سینسٹیو ہو گیا ہوا ہے کہ جہاں آپ ایکسٹرنل دشمنوں سے لڑ رہے ہیں آپ انٹرنل دشمنوں سے بھی لڑ رہے ہیں تو کیا خان صاحب کے پاس وہ کیپیبلیٹی وہ نالج وہ انفرمیشن ہے کہ لوگوں کو صحیح رائے دے سکیں صحیح پولیسی دے سکیں تو یہ ان کو بہت لرن کرنے کی ضرورت ہے وہ غلط جگہ پہ چلے گئے ہیں ویسے تو میند انہوں نے کوئی نہیں کی ایک کس سار وہ تفریق کرتے رہے ہیں اور صرف چند ٹاک شوز میں آ کے بیٹھتے رہے ہیں جلسے میں تو جلسے تو ان کا شوق ہے آپ کو پتا ہے خطاب کرنا اور لوگوں کو ڈرانا دھمکانا وہ تو ان کی ہوئی ہے تو میند شیند کوئی نہیں کی میند میں تب مانتا کیا ہے کہ معیشت پہ پورا دستور عبور حاصل کر لیا ہوتا دستور پہ پورا عبور حاصل کر لیا ہوتا زیرو ہوموک صرف نارے باتیں ابھی بھی کر لیں ابھی کم از کم ایک کام کر لیں جو اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو وزارتوں میں لائیں وہ ان کو فارق کر کے نا پروفیشنلز لیں آئیں اپنی طرف سے دوروں نے سارے پروفیشنلز کٹھے کی تھی نہیں سارے دوست ہی ہیں ان کے سارے وہ دوست ہیں جو ان کے ساتھ مل کے اپوزیشن کے اندر جسے کہتے نا چل کرتے تھے وہ یہ حکومت میں جو ہے وہ وزیر ہے سارے وزیر ہیں آپ دیکھیں نا وزیر وزیروں سے لڑ رہے ہیں وزیر صافیوں کے موہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں مکہ مار رہے ہیں یہ کیا مزاق ہے اور وزیر کے خلاف پرچہ تک نہیں درج ہوا اور اینکر بھی دونوں جن اینکروں کو انہوں نے مارا ہے وہ اینکر ہیں جو خان صاحب کو بسر اکترار لانے کے لیے آگے آگے تھے سب سے آگے تھے جنڈے لے کر جو ہے وہ نعرے لگاتے ہوئے میں جنہوں نے جھوٹ سچ کا سارا مادہ کٹھا کر کے خان صاحب کو ایک لیڈر اور ہیرو کے طور پر پیش کیا نہیں جی ہیرو نہیں دیفتہ دیفتہ تھے ان کی نظروں میں تو خیر لیکن اب آپ نے یہ بات کر دی ہے تو پتہ یہ چلے جناب کہ جو لاسٹ اس لاسٹہ کابینہ کا اس کے اندر میڈیا کے حوالے سے بڑا کچھ ڈسکس ہوا ہے اور کہا گیا جناب سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کو دیکھو کس طریقے سے جو ہے بلکہ یہ بھی تجویز آئی ہے کہ جناب پہلے پروگرام ریکارڈ ہوں اور وہ ایک کمیٹی دیکھے اور پھر اس کو آنئر کیا جائے تو کوئی میڈیا کے اوپر مزید کوئی قصر رہے گا یہ کہ پبندی لگے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو بتائیں نواز شریف کے دور میں ترقی کیوں ہوئی ہے کام کیتے ہیں انہوں نے نہیں صرف میڈیا نے جو تنقید کی انہوں نے اس کو غور سے سنا اور اس کا سلوشن نکالا سیریسلی دیا یہ میڈیا کا مو بند کرا کے سمجھتے ہیں کبوتر کیتنا کے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو خطرہ ٹل گیا انہیں چاہیے میڈیا کو جتنا میاں صاحب نے ازاد کیا تھا اس سے بھی زیادہ ازاد کر دیں اور میڈیا کے ورڈز کو غور سے سننے کے لیے اپنے بندے بٹھائیں میڈیا کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں میڈیا کاؤنٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بیٹھ کے دیکھیں میں بیٹھ کے اگر ایک طریقہ بتا رہا ہوں مسئلے کے حل کا آپ کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے مسئلے کے حل کا طریقہ کون بتا رہا ہے مسئلے کون انڈیکیٹ کر رہا ہے اگر دس مسئلوں کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ دس مسئلوں کے خلاف چل پڑے آپ دس مسئلوں کا حل کر دیں نون لیگ کی واحد وجہ ان کے دور میں ترقی کی یہ ہے کہ انہوں نے میڈیا کی پلس پر انگلی رکھی جتنی گالیاں پڑھ رہی تھی جس جس چیز پر پڑھ رہی تھی وہ اس کو حل کرتے گئے ہینڈ میں دیکھ لیں آپ اگر اتنی بڑی منجمنٹ نہ ہوتی تو پی ٹی آئی نہیں آ سکتی تھی یہ بات تو پی ٹی آئی کے ایک وزیر اجاز شاہ نے تسلیم کیا ہے کہ چوتھی بار بھی گورنمنٹ میاں نواز شریف کو ملتی اگر وہ دو تین وزیروں کے ساتھ اپنے دو تین ساتھیوں کی بات نہ مانتے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے پھڑا نہ کرتے اور ویسے میں بتاتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کا پھڑا نہیں تھا اس کے پیچھے گریٹر گیم تھی جو ہم نے دوہزار پندرہ میں انڈیکیٹ کر دی تھی میاں صاحب چل پڑے تھے چائنہ کے ساتھ مل کے سی پیک بنانے اور اس سی پیک سے چائنہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر یہ ایک بہت بڑی پاور بن جانی تھی یہ وہ پاور بن جانی تھی جس کا ویسٹ کا انفلونس یہاں ختم ہو جانا تھا یعنی برطانیہ کا انفلونس یہاں ختم ہو جانا تھا امریکہ کا انفلونس یہاں ختم ہو جانا تھا جو امریکن انٹرسٹ ہے اس خطے میں وہ زیرو ہو جانا تھا تو یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا اس وقت کہا تھا کہ میاں صاحب نے یہ کام تو کر لی ہے اس سے خطہ تو بڑا ترقی کر جائے گا لیکن کیا امریکہ یہ کرنے دے گا چائنہ سے کوئی اشورنسز نہیں ہوئی ہیں تو پتہ چلا انہوں نے چائنہ سے کوئی اشورنسز نہیں لی ہوئی تھی تو اصل میں تو ان کو اڑانے کا کام امریکہ نے کیا نا وہ جو پنامہ پیپرز تھے وہ نکلے تھے وہ امریکہ سی تھے نا پوری سازش تھی وہ سٹیپ ون سے لے کر سٹیپ ون سے اند تک ہم بھی جناب آخری سٹیپ پہ پہنچ گئے سٹیپ پہنچ گئے